الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں رمضان کا مہینہ ابھی قریب آ رہا ہے اور میرے بھائیوں مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ رمضان کی جو فضیلت حاصل کرنی چاہیے جو رمضان سے فائدے حاصل کرنا چاہیے وہ فائدے کیے وغیر رمضان کے بعد رمضان زندگی کی نکل جاتی ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سور بقرہ کے آیت نمبر 183 میں یا ایوہ اللہ دین آمنو اے ایمان والوں کتبہ علیکم السیام تم پر روزہ مقرر کیا گیا ہے کما کتبہ اللہ دین آمن قبلکم جیسا تم سے پہلے والوں پر مقرر کیا گیا تھا لال لکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کر لو سیکھ لو تاکہ تم تقوی سیکھ لو یہ مقصد ہے رمضان کا اب مسلمانوں کا عام طور پر تقوی خراب ہے عام طور پر تقوی کے معاملے میں مسلمان بہت کم ہے بہت ہی پیچھے ہیں تو پیچھے ہے تو وجہوں میں سے وجہ یہ ہے کہ رمضان کی فضیلت حاصل نہیں کرتے ہیں لال لکم تتقون کا جو مہینہ ہے تقوی سیکھنے کا جو مہینہ ہے وہ ہمارے یہاں شاپنگ کا مہینہ ہے آپ دیکھ لیجئے کسی دکاندار سے پوچھو جو مسلم ایریا میں دکان ہے کہ بھئی تمہارا سال کا سب سے پیک سیزن کونسا ہے سب سے زیادہ کسٹمرز کونسے مہینے میں آتے ہیں رمضان کے مہینے میں آتے ہیں جب رمضان میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں جب شیعتین قید ہوتے ہیں تو مسلمان اکثر دوسرے قوموں میں بزی ہوتے ہیں جو وقت پر لال لکم تتقون کرنا چاہیے وہ وقت پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لئے یہ دوسری چیزوں کا مہینہ ہے کھانے پینے کا مہینہ ہے ہمارے لئے شاپنگ کا مہینہ ہے میرے بھائیوں اس وقت پر اللہ کا احسان ہے کہ مجھے یہ موضوع میرے ذہن میں آیا کہ آپ سب کے سامنے بات رکھوں اور ایک ایک ایکشن پلان رکھوں دیکھیں ہر سال یہ ہوتا ہے یہی کومن بات ہے کیوں نہ ہم سب ایک شروعات کریں شروعات یہ کریں کہ رمضان میں شاپنگ نہیں کریں گے ابھی سے کر کے رکھ دیں گے اگر کسی مہینے کو شاپنگ کا مہینہ بنانا ہی ہے کلتے ہیں تو ہم ایک ٹرینڈ یہ شروع کریں کہ چلو ایت کی کچھ تیاری کرنی ہے کچھ شاپنگ کرنی ہے تب لینے کی جگہ ابھی سے لے لیتے ہیں کیونکہ اس وقت کو کیوں زائے کریں مارکٹ میں مارکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایک بار میں سیلیکشن نہیں کر پاتے ہیں دو چار جگہ جائیں گے گھومیں گے دیکھیں گے تو ایکشن پلان یہ ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو جو ریکوائرمنٹس ہے جو آپ کے لیے وغیرہ جو بھی شاپنگ کا جو بھی ہو وہ ابھی سے کر لیں تاکہ رمضان میں ہم اپنے مین مقصد پر فوکس کر سکیں دوسری چیز کیا کریں میہ بھائیوں ان دنوں میں رمضان کی جو فضیلت ہے روزوں کی فضیلت وہ فضائل جو ہوتا ہے نا وہ فضائل معلوم کرنا چاہیے کیوں معلوم کرنا چاہیے وہ فضائل معلوم کرنے سے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے انٹریس پیدا ہوتا ہے دلچسپی پیدا ہوتی ہے فضائل میں کیسے آئے گی وہ فضائل سے آئے گی تیسری چیز رمضان کے اندر جو مسائل ضرورت پڑھنے والے ہیں جو سارے مسائل وہ مسائل کے تعلق سے علم کیوں نہ ابھی سیکھ لیں تھوڑا وقت کیوں نہ دال دیں ابھی ایک مثال ہے کہ دو لکڑ ہارے ہیں ووٹ کٹرز جو دونوں جاتے ہیں کٹ کرنے کے لئے لکڑی کٹنے کے لئے جاتے ہیں ایک پہلے سے تیاری کرتا ہے اپنے ہتھیاروں کو اوزاروں کو تیز کرتا ہے دونوں جا کے اتنی محنت کرتے ہیں لیکن ایک زیادہ کٹ کے آتا ہے اور دوسرا کم کٹ کے آتا ہے فرق کیا ہے تیاری تو ہم رمضان سے پہلے یہ وقت میں اگر تیاری کر لیں گے تو رمضان سے زیادہ حاصل کر کے آئیں گے کیا تقوی لال لکم تتقون کے مہینے میں جو حاصل کرنا ہے وہ انشاءاللہ حاصل کر کے آنے میں بہت ضروری چیز ہوتی ہے یہ شروع کا وقت تو میں نے آپ کے سامنے تین باتیں رکھی ہے نمبر ون مشغولیات کیا چیز رمضان میں آپ کو اکیوپائی کرتی ہے کیا آپ آفس میں کچھ سیٹنگ کر سکتے ہو کیا آپ جاب میں بزنس میں کچھ کر سکتے ہو کہ ابھی سے تیاری کر لوں ابھی رمضان کا میں وہ برڈن ہے اتنا ابھی سے کر کے رکھ دوں اتنا کام اکاؤنٹس وغیرہ کیا چیز کرنی ہے پہلے سے کر کے کیا رکھ سکتا ہوں تو وہ کر کے رکھئے یا شاپنگ کرنا ہے عورتوں کا کئی بار کچن کی چیزیں ہوتی ہیں کئی بار ایسی چیزیں وہ تیار کر کے رکھ دیتی ہیں مسالے وغیرہ جو رمضان میں پھر ٹائم بچ جاتا ہے تو ابھی سے تیاری کر سکتے ہیں مشغولیات کیونکہ اگر مشغولیات نے آپ کا ٹائم لے لیا تو چوبیس گھنٹے ہی ہے آرام بھی کرنا ہے رمضان میں آپ جانتے ہو کہ روزے کے وجہ سے کچھ جسم میں بھی کمی آتی ہے باڈی میں کچھ انرجی کم بھی ہوتی ہے تو کور کرنا ہوتا ہے تو کیا مشغولیات کو آپ کٹ کر سکتے ہو فرس چیز سیکنڈ چیز کیا ہے فضائل فضائل سے رقبت پیدا ہوتی ہے نمبر تین مسائل مسائل سے آدمی گلتی سے بچتا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس رمضان میں اس کا اصل مقصد جو ہے تقوی سیکھنا اللہ تعالی ہمیں وہ مقصد حاصل کر نہیں توفیق دے آمین و آخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمين